موسیقی بی ایم سی میں ستہ کے لیے سیاسی حل چل تیز بی جے پی کے پردیش کور کمیٹی کے بیٹھک میں گھڑ بندن پر فیصلہ رہی تی نردلی شیو سے نام شامل اہم بیٹھک آج موسیقی پرتکش ودیشی نویش میں اٹھارہ فیصلی کی شاندار بڑھا دوزہ سولہ میں چھیالی سرب ڈالر آیا ایف ڈی آئے ودیشی مدرہ بھندار گھٹکا ہوا تین سو تیر سیٹر ارب ڈالر امریکی بھوتاواس نے ایکی کنساس میں انجینئر کی حتیہ کی کڑی نندہ بھارتی ملک کے ڈیموکریٹ سانسر راجہ کشن مورتی نے نیتک ملیوں پر بتایا حملہ اروپی سے پوچھتا جاری اور پوری ٹیس میں بھارت کی پکڑ کمزور آسٹریلیا کو دو سو اٹھاندے رن کی بہت تیسرے دیکھ چار وکٹ پر ایک سو تیتالیس رن کے آگے کھیلے گی مہمانٹی سب سے پہلے بات کریں گے چناؤں سے جڑی خبروں کی اتھا پردیش میں پانچ وی دور کے چناؤں کے لیے آج شام پرچار تھم جائے گا اس دور میں گیاہز زلو کی کیاون مدان سفہ سیٹوں پر سوموار کو مددان ہوگا ویٹروں کو لبھانے کے لیے سبھی دلوں کی دگجوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے اس دور میں بلرامپور، گونڈا، فیضاباد، امبیڈ کا نگر، بہدائیچ، شراوستی، صدھارپ نگر، بستی، سندھ کبی نگر، امیٹھی اور سلطانپور زلو میں بوٹنگ ہونی ہے سماجبادی پارٹی امیدوار چندر شکر کنو جیہا کی موت کی شلطے امبیڈ کا نگر کی علاپور سیٹ پر اس دور میں بوٹنگ نہیں ہوگی اس سیٹ پر نو مارچ کو چناؤ آیوگ نے مددان کرانے کا فیصلہ کیا ہے دوہزار دارہ کے پچھلے چناؤں میں ان سیٹوں میں سے سماجبادی پارٹی سیٹ جیت کر اپول رہی تھی یہ پچھلے چناؤں کی بات ہے ساتھ اس سیٹوں میں جیت کر سماجبادی پارٹی پہلے استان پر رہی تھی پانچ پانچ سیٹیں کانگریس اور بی جی پی کے خاتے پر آئی تھی بی ایس پی کو تین سیٹیں ملی تھے جبکہ دو سیٹوں پر پیس پارٹی کا قبضہ ہوا تھا اس دور میں سب سے زیادہ چوبیس امیدوار امیٹھی سیٹ پر میدان میں ہیں جبکہ سب سے کم چھے امیدوار کپلر ستو اور ایٹوہ سیٹ پر ہیں اتر پردیش میں پانچ پہ دور کے پرچار کا آخری دن ہے اور سیاسی حلچل اس کے مدنظر تافی تیز ہے آج بھی تمام دگج الگ الگ جگہ رہلیا کرتے نظر آئیں گے کانگریس حبادک شاہل گاندھی آج بہرائچ گونڈا اور سلطانپور میں رہلیا کریں گے وہیں اکھلیش شاہدف سدھارد نگر بستی اور سندھ کبھی نگر میں جن سبھا کو سمبودت کریں گے وہیں بیجے پی ادھاکش کشی نگر میں دو اور دیوریا میں ایک رہلی کو سمبودت کریں گے اتر پردیش میں بیجے پی نے مکھی بنتری اکھلیش شاہدف کے اقلاف چناؤ آئیوگ میں شکایت درج کرائی ہے چناؤ آئیوگ کو لکھے چھٹی میں بیجے پی کے پردیش اپادکش جے پی ایس راتھوڑ نے آروپ لگایا ہے کہ اکھلیش شاہدف نے اٹاوہ میں ووٹروں کو دھمکی دی جو آچار سہیتہ کا اُلنگن ہے اکھلیش شاہدف نے رائے بریلی میں چناؤی ریلی میں کہا یہ کہا تھا کہ چناؤ جیتنے کے بعد سماجبادی پائٹی کے کارکرتہ لٹھ مار ہولی کھیلیں گے بیجے پی نے اس پر اتراز جتاتے ہوئے اکھلیش شاہدف کے خلاف کڑی کاروائی کی مانگ کی ہے چناؤ آئیوگ نے مڑی پور میں ایک اور اتا پردیش میں تین امیدواروں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا آدیش دیا ہے ایک ٹی وی چانل کے سٹنگ آپریشن کے بعد چناؤ آئیوگ نے یہ کاروائی کی ہے سٹنگ آپریشن میں ان امیدواروں کو چناؤی پرکریا کو پربھاوت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا جن پرتنے دردتے قانون کے تحت چناؤ آئیوگ نے یہ کاروائی کی ہے ان میں اتا پردیش میں بی ایس پی کے اتیق احمد سیفی، سماربادی پارٹی کی اطلگرگ اور پیس پارٹی کے راکیش بالمی کی شامل ہیں جبکہ مڑی پور کی ماؤ سیٹس سے وہ با جو رام پر بھی چناؤ آئیوگ نے ایسے ہی معاملوں میں ایف آئی آر درج کرنے کا آدیش دیا ہے اور اس سمیں ہم سیدھا چلیں گے فیضاباد جہاں موجود ہیں ہمارے سمارتہ شام سندر ان کا مرک کریں گے شام اگر فیضاباد کی بات کی جائے تو کسی پریچے کا موتاج یہ ظلہ ہے نہیں رام کی نگری ایودہ سے ستا ہوا ہے اور یہاں کی جو گنگا جامونی تحزیب ہے وہ کہا جائے دنیا بھر کے لوگوں کے لئے مثال ہے کیسی چناؤی سرگرمیاں ہیں اس نگری میں دیکھیں جہاں تک چناؤی سرگرمیوں کا سوال ہے کیونکہ کل چناؤ پرچار شام کو ختم ہو جائے گا اور پرسوں یہاں پر ووٹنگ ہونی ہے تو تمام راجنیتک دل جو ہیں وہ پورا زور یہاں پر لگائے ہوئے ہیں کل مکہ منتری اکھلیش یادو کی یہاں پر جن سبا تھی تو آج دو کشیتروں میں ایک جگہ پر گوسائی گنج میں راجنات سنگھ گریہ منتری اور رودولی سیٹ پر اومہ بھارتی بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے چناؤ پرچار کرنے کے لئے آ رہی ہیں دو آزار بارہ کی اگر بات کریں تو پانچ میں سے چار سیٹیں سماجوادی پارٹی کے حصے میں گئی تھی ایک سیٹ پر بھارتی جنتہ پارٹی چناؤ جیتنے میں کامیاب رہی تھی لیکن اس بار زیادہ تر سیٹوں پر ترکون یہ مقابلہ نظر آ رہا ہے بہجن سماج پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی اور سماجوادی پارٹی کے بیچ میں اگر آیودھیا سیٹ کی خاص طور پر بات کریں تو یہاں پر بہجن سماج پارٹی کے مسلم کینڈیڈیٹ ہیں اور اس لئے سماجوادی پارٹی کے لئے لڑائی اور مشکل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بلکل یعنی سمی کرنے دلچسپ نظر آ رہے ہیں جتنا دورہ ابھی تک آپ نے شام کیا ہے فیضاباد کا کہاں دکھائی دے رہا وکاس کی رہا پر فیضاباد فیلحال دیکھیں جہاں تک وکاس کا سوال ہے جو سماجوادی ستہ دھاری پارٹی ہے ان کا نعرہ ہے کہ کام بولتا ہے اور زیادہ تر لوگ یہ تو مانتے ہیں کہ بجلے کی استطیق صدری ہے جہاں تک کانون ویوستہ کا سوال ہے سو نمبر وین جو شروع کی گئی ہے وہ بھی سڑکوں پر نظر آتی ہے لیکن اس کے علاوہ جو دوسری مددیں ہیں چاہے وہ کسانوں سے جڑے ہوئے مددیں ہیں گنہ کسانوں کا بھگتان کا سوال ہے پھر یا روزگار کا سوال ہے یہ بڑے سوال ہیں جن کو ابھی بھی لوگ مانتے ہیں کہ ان پر کام کیے جانے کی ضرورت ہے اور جب متداتا ووٹ ڈالنے جائے گا تو یہ بات ضرور ہے کہ سڑک بجلی اور پانی پر سماجوادی پارٹی سرکار کا ریکارڈ کچھ صدرہ ضرور ہے لیکن جہاں تک روزگار کا سوال ہے اور کسانوں سے جڑے ہوئے مددیں ہیں وہ ابھی بھی اس چناؤ میں کام کر رہے ہیں اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ جو وپکش لگاتار لاؤ اینڈ آرڈر کو یہاں پر مددہ بنا رہا ہے وہ کتنا کام کرتا ہے لیکن زیادہ تر لوگ یہ مانتے ہیں کہ وکاس کے ساتھ ساتھ جو ساماجیک سمی کران ہے جو سامپردائک سوہارد ہے وہ مدد بھی کام کریں گے اور وہ چناؤ پرنامہ کو پربھاویت کر سکتے ہیں بلکل بہت بہت شکریہ شام سندر آپ کا ہمارے ساتھ پیزاباد سے جڑنے کے لئے اس تمام جانکاری کو فیلال ہم تک پہنچانے کے لئے اور جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ پاچوے دور کا پرچار آج ختم رہا ہے اور اس کے مدد نظر سبھی دلوں کے دگجوں نے پوری طاقت لگا رکھی ہے سبھی دل اپنے کو بہتر بتانے میں جھوٹے ہوئے ہیں ساتھ یہ ویروڈی دلوں کی جم کر نندہ کر رہے ہیں اتر پردیش کے سیاسی سمر کو جیتنے کے لئے سبھی دل پوری زور آزمائش کر رہے ہیں پانچ میں دور کے لئے پرچار چرم پر ہے پدھان منتری دریندر موڈی نے گونڈا میں ریلی کر ویروڈیوں پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ نوڑ بندی کے بعد کچھ لوگ مل کر دیش میں جھوٹ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں نوڑ بندی ہونے سے کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کی چندہ کم ہے ان کی پریشانی یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگ ہونے کے بعد بھی بچ نہیں پائے اس کی پریشانی جن جن کو پریشانی ہوئی ہے جن جن کا لوٹ گیا ہے ایک طرف وہ جمع ہو گیا ہے یہ کھٹے ہو گئے ہیں گلے لگ رہے ہیں کانگریس اپاد دیکش راحل گاندھی نے بہرائچ بستی اور بلرامپور میں ریلی کی انہوں نے کہا کہ سماجبادی پارٹی کانگریس کے گڑ بندھن ہونے کے بعد پردھان منطری نے نفرت پھیلانے کا کام شروع کر دیا راحل گاندھی کا کہنا ہے کہ اس سے بی جے پی والوں کو اتر پردیش میں فائدہ نہیں ملنے والا ہے ہمارا گڑ بندھن ہوا آج کل موز موجی جیتا تھوڑا خراب ہو گیا ہے اور جو ان کے پہلے کے کام کے نفرت پھیلانے کے کام انہوں نے پھر سے شروع کر دیا ہے جب ان کو در لگتا ہے تو وہ نفرت دھرانا شروع کرتے ہیں سماجبادی پارٹی ادھیکش اکھلیش یادب نے بھی فیضاباد اور امبیٹکر نگر میں چنانوی سبھائی کی انہوں نے کہا کہ پردھان منطری سرجیکل سٹرائک اور نوڑ بندی کو لے کر دیش کی جنتہ کو گمراہ کر رہے ہیں اکھلیش یادب نے بی ایس پی پر بی جے پی کی مدد کرنے کا روپ لگایا گروبار کو ووٹنگ کے ساتھ ہی اترپردیش میں 403 میں سے 262 سیٹوں پر مددان کا کام پورا ہو گیا پانچ میں دور میں 27 فروری کو 11 زلوں کی 51 سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے سماجبادی پارٹی کے امیدوار کے ندھن کی وجہ سے اس دور کی آلہ پور سیٹ پر اب 9 مارچ کو مددان ہوگا بیتے ویدان سبھا چنانو میں ان 52 سیٹوں میں سے 37 پر سماجبادی پارٹی کو جیت ملی تھی دیرو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی مڑیپور چنانو کے مددنظر تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں کہ اندھی سرکار نے عدیسانک بلو کی 30 اترکت کمپنیاں تینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے مڑیپور کی مکھی سچیم نے بتایا کہ چنانوی ڈیوٹی کے لیے کل 280 کمپنیوں کو تینات کیا جائے گا راجی میں 3 مہینے سے جارے آرتک ناکے بندی کے مددنظر یہ فیصلہ لیا گیا ہے مڑیپور کی 7 صدق سیویدان سبھا کے لیے چار اور آٹھ مارچ کو دو چرنوں میں مددان ہونا ہے کچھ اور اہم خبریں بی ایم سی میں بہومت حاصل کرنے کے لیے بی جے پی کانگریس کے ساتھ کوئی گر بندن نہیں کرے گی مکھی منتری دیوین فرنویس کے گھر پر کل دیر رات ہوئی کور کمیٹی کے بیٹھک میں یہ فیصلہ ہوا بیٹھک میں چناؤ ہوئے نتیجے اور اس کے بعد کیرن نیتی پر بھی چرچہ ہوئی حالانکہ شیو سیڑا کے ساتھ گر بندھن پر پارٹی نے ابھی رخ صاف نہیں کیا ہے دو سو ستائیس ادرسیو والے بی ایم سی میں کسی بھی دل کو بہومت حاصل نہیں ہوا ہے شیو سینا کو جہاں چوراسی سیٹیں ملی ہیں وہی بی جے پی کے بیاسی امیدواروں کو جیت حاصل ہوئی ہے بی ایم سی میں دونوں ہی دل اپنا دب دبا بنانا چاہتے ہیں وہی شکروبار کو شیو سینا کو ایک اور کامیابی ملی تیر مردلیا پارشدوں نے کل پارٹی میں واپسی کر لی اس کے ساتھ ہی شیو سینا کے پاس ستاسی پارشد ہو گئے ہیں پارٹی پہلے ہی ساف کر چکی ہے کہ اگلا میر شیو سینا کا ہی ہوگا لیکن بہومت کے ایک سو چودہ کے آگڑے کو حاصل کرنے کے لیے وہ کس کی مدد لے گی یہ ابھی ساف نہیں ہے پیٹیا کے مطابق آش شیو سینا کی اہم بیٹھک ہے اس میں آگے کی رنڈیتی تیہ ہو سکتی ہے بی ایم سی میں چل رہی راجنیتک اوہاپو کے بیچ بی جے پی نیتا نیتن گرگری نے امید جتائی ہے کہ بی جے پی اور شیو سینا ساتھ آ سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی وکلب نہیں ہے لیکن شیو سینا نے ابھی تک اپنے پتے نہیں کھولے ہیں ایسے میں کانگریس اور ان سی پی سمیت دوسرے دلوں کی بھومی کا اہم ہوگی بی ایم سی چناؤ میں کسی پارٹی کو بہومت نہیں ملنے سے ستہ کے لیے سیاسی حلچل تیز ہو گئی ہے بی جے پی نے سنکیت دیئے ہیں کہ شیو سینا کے ساتھ دوستی کی سنبھاونا ابھی ختم نہیں ہوئی ہے نتیجوں کے بعد شیو سینا پرمک نے اعلان کیا تھا کہ بی ایم سی کا میئر ان کی ہی پارٹی کا ہوگا حالانکہ شیو سینا نے بہومت کے لیے بی جے پی سمیت دوسرے دلوں کا ساتھ لینے سے انکار نہیں کیا ہے اب آخری فیصلہ ادھاو تھاکرے کو لینا ہے میئر شیو سینا کا ہی ہوگا اور آگے کی رنیتی تیہ کریں گے ماننے ادھاو جی جس پرکار سے ہم شیو سینی کو کو آدیش آئے گا اس پرکار سے ہم آگے کام کریں گے بی جے پی اور شیو سینا ساتھ نہیں آتے ہیں تو ایم این ایس این سی پی اور نردلیوں کے ووٹ اہم ہوں گے وہیں بی جے پی کو روکنے کے لیے مومبئی کانگریس کے کچھ نیتا شیو سینی کا ساتھ دینے کے پکش میں ہیں کانگریس مہا پاور چناؤ کے دوران ووک آؤٹ کر شیو سینی کا مہا پاور بنوا سکتی ہے لیکن انتیم فیصلہ کانگریس سالہ کمان کو لینا ہے بی ایم سی کے دو سو ستائیس سیٹوں کے لیے ہوئے چناؤ میں شیو سینی نے 84 اور بی جے پی نے 82 سیٹوں پر جیت درز کی ہے کانگریس کی جھولی میں 31 سیٹیں اور ان سی پی کو 9 سیٹیں ملی ہیں اس کے علاوہ ایم این ایس کو 7 سیٹیں اور 11 نردلیے بھی چناؤ جیتے ہیں ایسے میں بی ایم سی کی کرسی کو لے کر مقابلہ دلچسپ بن گیا ہے نوی کرم سنگھ راجہ سبھا ٹی وی اور خبر جا رہے ہیں لوٹ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد گنگروں کی جھنکار اور ابھیلی کا سندر سنگم گھرانوں میں کھرانا کائی کا بندہ دین کی آٹھ کی پیڑھی کا چمک تار ستارہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ بھارت یعنی کہ یہاں پر بھاو راغ اور تال کا سنگم ہوتا ہے یہ تری ندریہ جا کے ملتی ہیں وہی میرا بھارت ہے شخصیت میں ملیے کتھک نتی کے خوبصورت ستارے گروہ جے کشن مہارات جی سے شنیوار رات ساری دس بجی اور رویوار شام ساری چار بجی صرف راجی سبھا ٹی وی پر تامیلاڈو کی پور مکہ منتری جے جہلیلیتا کی بھتی جی دیپا جے کمان نے کلاؤ چارک طور پر راجنیتی میں اترنے کا اعلان کیا اوپنیس سیلون سے ہاتھ ملانے کی اٹکل خارج کرتے ہوئے انہوں نے ایم جی آر اموہ دیپا پر وہی مورچہ بنایا ہے اس موقع پر دیپا جے کمان نے کہا کہ ان کا مورچہ راجی میں ہونے والے اس تھانی چناؤں میں حصہ لے گا انہوں نے اسے ایک آندولن بتاتے ہوئے یو آؤں سے سمرتھن کی اپیل کی دیبا جے کمان نے شاشکلا پر اے 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 دی ایم کے کو ہائی جاک کرنے کا روپ لگایا دی ام کے کی کاری 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 ادیش ام کے سالے نکل دلی میں کانگریس ادھکشت سونیا گاندھی سے ملاقات کی قریب آدھے گھنٹے تک چلی باتچیت میں دونوں نیتاؤں نے تمیلناڑو کے موجودہ حالات پر چرچہ کی ڈی ایم کے یو پی اے میں کانگریس کے سہیوگی اور تمیلناڑو ویدھان سبھا میں وپکش میں ساتھ ہے اس سے پہلے تمیلناڑو ویدھان سبھا میں وپکش کے نیتا ایم کے سٹیلن نے راشپتی پرانہ مکھرجی سے ملاقات کی تھی اور ویدھان سبھا میں ہوئے وشواس مت کو رد کرنے کی اپیل کی ہے ساتھی راججپال کو گپت مددان کے ذریعے نئے سرے سے فلور ٹیسٹ کرانے کا نردیش دینے کا نرود کیا مکہ منتری پلنی سامی نے او رود کے بیچ تمیلناڑو ویدھان سبھا میں شنیوار کو وشواس مت حاصل کیا تھا کانگریس نتاؤں کے پرتینی دی منڈل نے راشپتی پرانہ مکھرجی سے جینیو میں لاغو یو جی سی نوٹیفیکیشن کے مددی پر کل ملاقات کی اس میں کانگریس مہا سچپ دکویجے سنگھ این ایس یو آئی کے ادھرکش امرتہ دھون بھی شامل ہوئی این ایس یو آئی نے راشپتی سے اسے واپس لینے کے اپیل کی ہے جینیو میں لاغو ہوئے یو جی سی نوٹیفیکیشن کے بعد ایم فل پی ایس ڈی میں داخلے کے لیے پرویش پکریہ تین چرنوں میں سمپن ہوگی جینیو میں ایم فل پی ایس ڈی داخلے کی نیتی کو لیکن چھا سر آندولن کر رہے ہیں چھاتروں کا کہنا ہے کہ نوٹیفیکیشن لاغو ہونے سے بڑے سطر پر سیٹو کی کٹوٹی ہوگی ان کو افغد کر آیا گیا کہ کس طریقے سے یو جی سی نوٹیفیکیشن اگر لاغو ہو گیا اور اگر ایڈمیشن پالیسی سے پہلے اس کو ریویو نہیں کیا گیا تو وہ پورے دیش کی جو یونیورسٹیز ہیں چاہے سینٹرل یونیورسٹیز یا سٹیٹ یونیورسٹیز اس میں جو سٹوڈنس کا انٹیک ہے وہ بہت زیادہ پرباویت ہوگا بھارت اور اسرائیل مل کر میڈیم رینج کی زمین سے ہوا میں مار کرنے والے مسائل تیار کریں گے سترہ ہزار کروڑ کے اس قرار کو کے اندر سرکان نے منظوری دے دی ہے بھارت میں بننے والی مسائلیں انڈین آرمی کے لیے ہوں گی ان مسائلوں کی رینج پچاس سے ستر کلومیٹر تک ہوگی پی ٹی آئی کے مطابق پردھان منطری کے اگوائی میں ہوئی کیبنیٹ کے سرکشہ سمیتی کی بیٹھت میں اس قرار کو منظوری دی گئی پردھان منطری نریندر مودی اس سال اسرائیل کی یاترہ پر جا سکتے ہیں اس سال دونوں دیشوں کے بیچ راجنائی سنبندوں کے پچیس سال پورے ہوئے ہیں مسائل سسٹم کو ڈی آئی ڈی او اور اسرائیل ائرکرافٹ انڈسٹریز کی اور سے بھارت میں ہی تیار کیا جائے گا قرار کے تحت چالیس فائرنگ یونٹس اور دو سو مسائلیں ڈیولاپ کی جائیں گی اپراشوطی محمد حامن انساری کی دو افریقی دیشوں روانڈا اور یوگانڈا کی یاترہ کافی سپھل رہی ہے یاترہ نے دوران دیپار نویش سمیت کا ایک شیطروں میں قرار اور سہیو پر سہمتی بنی آتنگوارد کے مددے پر بھی دونوں دیشوں نے بھارت کے رخ کا سمرتھن کیا ہے بھارت افریقی دیشوں کے ساتھ اپنے سمبندھوں کو وشیش ترجیح دے رہا ہے ان دیشوں کے ساتھ آپسی ساجہداری اور سہیوگ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اسی کڑی میں اپراشوپتی محمد حامن انساری نے روانڈا اور یوگانڈا کی پانچ دن کی یاترہ کی اس دوران بھیاپار نویش آئیٹی سمیت کا ایک شیطروں میں سہیوگ بڑھانے پر سہمتی بنی یاترہ کے بعد اپراشوپتی نے کہا کہ بھارت افریقہ کے ساتھ سمبندھ مضبوط کرنے کو لے کر پردیبھد ہے پہلے بڑھاؤں میں اپراشوپتی روانڈا گئے تھے وہاں انہوں نے روانڈا کے راشوپتی پول کاغا میں سمیت شیر شنیتاؤں سے ملاقات کی اس موقع پر دونوں دیشوں کے بیچ نوچار اوڈین اور ویزا کشیطر میں سمجھوتے ہوئے اس کے علاوہ سیدھی ہوائی سیوہ سمیت کئی کشیطروں میں سہیوگ بڑھانے پر سہمتی بنی اس کے بعد اپراشوپتی نے یوگانڈا کی یاترہ کی جہاں انہوں نے یوگانڈا کے راشوپتی یوویری موسیوینی اور اپراشوپتی سے ملاقات کی اس میں کرشی ویاپار بنیادی ڈھانچے سمیت کئی کشیطروں میں مل کر کام کرنے پر سہمتی بنی دونوں دیشوں نے آتنگباد کے خطرے کو لے کر بھارت کے روح کا سمرتن کیا اپراشوپتی نے دونوں دیشوں کے لوگوں کے ساتھ ہی راجنیتک ستر پر بھی میل جوڑ بڑھانے پر زور دیا اپراشوپتی نے پچھلے سال مائی میں مورکو اور ٹیونیشیا کا دورہ کیا تھا ایک سال کے بھیتر راشوپتی پرانمکھڑجی اور پردھان منتری نریندر مودی بھی کئی افریقی دیشوں کی یاترہ کر چکے ہیں ان یاترہوں میں ویاپار، اورجہ، خادی اور سمدری سرکشہ پر وشیش زور دیا گیا ہے اس سے صاف ہے کہ بھارت پراکرتک سنسادھنوں سے بھرپور افریقہ میں اپنی رنو نیتک اور کاروباری دخل بڑھانے میں جھٹا ہوا ہے اربین کمار سنگھ راجع سبھا ٹی وی کئندری اصامہ جو ایک نائے اور ادھکارتہ راجع منتری ویجے ساپلا کا ماننا ہے کہ اوپراشپتی کا رواندہ اور یوگاندہ دورہ ایتحاسک رہا ہے اس سے ان دیشوں کے ساتھ بھارت کے سمبندوں کو طاقت ملے گی اوپراشپتی کے ساتھ پانچ دوسرے دورے پر گئے کئندری منتری ویجے ساپلا سے ہمارے سمبھارتا اربین کمار سنگھ نے خاص بات کی جس طرح کا رسپانس دونوں دیشوں نے دیا رواندہ نے بھی اور یواندہ نے بھی تو اس سے جہاں تک ہم یہ کہہ سکتے کی سبھی یہ سفریقہ کے دیشوں کے ساتھ ہمارے سمپرک صدریں گے ویسے تو ہمارے پہلے سے سمپرک اچھے ہیں مگر اور بہتر ہوں گے اگر اس کو ویپارک درستی سے بھی دیکھا جائے جیسے رواندہ میں ہم نے تین ایکریمنٹ بھی کیے انہوں نے اپنی ائر لائن بھی شروع کر ہفتے میں چار دن شروع کریں گے اپریل سے یہ اچھیومنٹ ہے یہ اپنے رشتوں کو اور بڑھانے میں ایک بہت بڑا کارگر ثابت ہوگا سانسدوں کے بیچ میں جو حافظ کا تعلقہ لوگاں نے باستینیٹ میں بھی کہے آپ دونوں جگہ سانسدوں کے بیچ بھی جو ایک سفریق اس سے بھی ایک مجیریٹی آئے کہ کوئی رواندہ ہوگا رہا ہے تو اپنے آپ میں بہت یونک اس حضاب سے دیشت ہیں جی 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 انہوں نے راست پتی جی نے سپیشلی ان کے آپسی ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹریننگ سیسٹم بھی شروع ہونا چاہیے ایسا بھی وشے انہوں نے رکھا ہے بروشے میں ابھی بہے نہیں ہے کنساس میں بھارتیہ کی ہتیاں کی امریکی دوتاباس نے کری نندہ کی ہے دوتاباس نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ حملہ ور کو سزا دلانے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھے گا وی امریکہ میں بھارتیہ مول کے سانسد راجہ کرشنی مورتی نے اسے امریکہ کی نیتک مولیوں پر حملہ بتایا اس بیچ گرفتار کیے گئے ترپن سال کے حملہ ور سے پوچھتا جاری ہے امریکہ میں بھارتیہ مول کے شرینیواز کچی بھوٹلا کی ہتیاں پر بھارت نے کڑی ناراضگی جتائی ہے ویدیش منتری سوشما سوراج نے ٹویٹ کر کہا کہ کنساس میں ہوئی گولی باری کی گھٹنا سے حیران ہوں جس میں شرینیواز کچی بھوٹلا مارے گئے ویدیش منتری نے امریکہ میں بھارت کے رازدوت نوٹیز سرنا سے بات کر حالات کی جانکاری لی ساتھی انہوں نے بھارتیہ دوتاواز کے دو ادھکاریوں کے موقع پر روانہ ہونے کی جانکاری دی ادھر دلی ستھت امریکی دوتاواز میں بھی کنساس میں ہوئی گولی باری کے نندہ کی گئی ہے بھارت میں امریکی رازدوت نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکی سرکار اس معاملے کی پوری جانچ کرے گی اور معاملے کے دوشیوں پر مقدمہ چلائے گی گھٹنا کنساس میں بھدھوار رات کی ہے جہاں ایک شخص نے دو بھارتیوں سمیت تین لوگوں پر گولی چلائی اس میں 32 سال کے شری نواز کچی بھوٹلا کی موت ہو گئی جبکہ آلوک مداسانی اور این گریلوڈ زخمی ہو گئے حملہور 51 سال کا ایڈم پورنٹن نام کا شخص ہے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے امریکہ میں اس سے پہلے بھی ودیشی ناغرکوں کے خلاف ہنسہ ہوتی رہی ہے 2012 میں امریکہ کے ویسکونسن میں گرودوارے کو نشانہ بنایا گیا تھا وہیں ایک گجراتی ویکتی کے خلاف ہنسہ کا معاملہ بھی سامنے آیا تھا بیورو ڈپورٹ راج سبھا ٹی بی شین نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ اس کے انتراشنے مدو کو حل کرنے میں وقت لگے گا اس میں جلدوازی نہیں کرنی چاہیے چین کے دل سے ترازدود لو جہاہوئی نے کہا کہ دونوں دیشوں کے مدویت کے ان مسئلوں کے بجائے آپ سے رشتوں کو مضبوط کرنے پر دھیان دینا چاہیے بیجنگ میں بھارت چین رڑنی تک وارتہ کی چین کی طرف سے یہ پہلا آپچارک پیان ہے چین نے کہا کہ مسود اثر اور این ایج جی جیسے مدو کو حل ہونے میں سمائے لگتا ہے انہوں نے کہا کہ دونوں دیشوں کے بیج نئے سرے سے رڑنی تک باتچیت کی شروعات ہوئی ہے اور وہی اس کی دشاہ تائے کرے گا چین کے رازدود اس بات سے آہت ہے کہ بھارتی میڈیا میں محض دونوں دیش کے ٹکراو کی خبریں ہی آتی ہیں انہوں نے کہا کہ دونوں دیشوں کو آپ سے سہیوک کے مدو پر دھیان دینا چاہیے جانکاروں کا ماننا ہے کہ چین کا یہ رفیہ دراصل صرف اپنے فائدے میں ہے اور رڑنی تک بارتہ کے پہلے بھی اس میں اپنے پتے ساف کر دیئے تھے ویسے میں وشیشگ اس طرح کی رڑنی تک باتچیت پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں چین کے رازدود کا یہ بیان چین کا آدھیکارک رکھ ہے یہاں تک کہ چین پاکستان آرثک گریارے کے ماملے میں بھی چین نے بھارت کی چنتاؤں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے ویسے میں بھارت کا روک یہی ہے کہ ان مسئلوں پر باتچیت کی پرکریہ جاری رکھی جائے بھارت اور چین کے سمندھ اتنے کلسٹ ہیں کہ انہیں حل کرنے کے لیے کافی دہر اور سمجھداری کی ضرورت ہے یہاں ویسا ہی ہے جیسا بھارت اور امریکہ کے سمندھوں کو پٹری پڑھ لانے میں کافی سمجھ لگا تھا اور بہت باتچیت کی ضرورت پڑی تھی راج سوا ٹیلیویجن کے لیے کمار پرسن راج تھاکر کے ساتھ دلی سے اخیلے سمن بھارت بانگلدیش کے سلحٹ شہر میں تین وکاس پریوجناوں کے لیے وطیہ مدد مہیا کر آئے گا کلے کا مہیو پر دستخط کرتے ہوئے دونوں دوشے کی اور سے اس بات کا اعلان کیا گیا بانگلدیش کے آرتک سمندھ ویبھا کے اترک تساجیو سلحٹ سٹی کوپریشن کے مکھی کارکاری اور بھارت کے اچھا یکت نے اس قرار پر دستخط کیے سلحٹ میں پریوجنا کے تحت بھارت سرکار پانچ منزلہ کنڈر گارٹن اور ہائی سکول کے نرمان کے علاوہ شے منزلہ کلینر کالونی کی امارت بنانے میں مدد کرے گی دیش میں پرتک شفیدیش نویش یعنی ابدیائی بیتے سال 18 فیزدی کی شاندار برہت کے ساتھ 46 ارب ڈالر پر پہنچ گیا ہے سال 2015 میں پرتک شفیدیش نویش 49.3 دوراب ڈالر رہا تھا اور دو ایک نیتی اور سنوردن ویبھا کے مطابق سیوہ، دور سنچار، ویاپار، کمپیوٹر ہارڈوئر اور سوفوئر اور آٹو موبائل کشیطر میں سب سے زیادہ ویدیشی پونجی کا پرواہ ہوا زیادہ تر نویش سنگپور، مورشیس، نیدلان اور جاپان نے کیا اس بیچ ویدیشی مدرہ بھندار میں لگاتا دوسرے ہفتے کمی درج کی گئی بات پرکٹ کی پورے ٹیس کے تیسرے دن آج آسٹریلیا آئی ٹیم اپنی دوسرے پاری چار وکیٹ پر 143 سے آگے شروع کرے گی اسے اب تک دوستو انتھان بے رن کی بہت حاصل ہو چکی ہے اس سے پہلے کل دوسرے دن آسٹریلیا پوری طرح سے حاوی رہا نیمان ٹیم نے بھارت کی پہلی پاری میں 105 رن پر ہی سمیت دیا پہلی پاری میں آسٹریلیا کو 105 رنوں کی بہت حاصل ہوئی اس پر سٹیون او کیف کے فرکی کے سامنے بھارت بل لباز بے بے بس نظر آئے ایک وقت بھارت کا سکور 94 رن پر تین وکٹ تھا لیکن کیف کے کمال کی گیند بازی سے بھارت کے آخری ساتھ وکٹ محض 11 رن میں گر گئے کیفرے چھے بل لبازوں کو پیولین کی رہا دکھائی بھارت کے ساتھ بل لباز دہائی کا آکڑا بھی نہیں پار کر پائے روکیش راہل نے سب سے زیادہ 64 رن کی پاری کھیلی اس کے پہلے آسٹریلیا کی پہلی پاری 270 رن پر سمٹ گئی تھی اور اب آخر میں ہیڈ لائنز اتر پردیش میں پانچ میں دور کے پرچار کا آخری دن سو بھارتوں 11 زلوں کی کیاون سیٹوں پر متدان اکھلیش شادہ کے خلاب چناؤ آئیو پہنچی بی جے پی بی ایم سی میں سبتہ کے لیے سیاسی حل چل تیز بی جے پی کے پردیش کور کمیٹی کی بیٹھر نے گر بندن پر فیصلہ نہیں تین نردلے شیو سینا میں شامل اہم بیٹھا کارج 18 ودیش نویش و 18 فیزدی کی شاندار بڑھا 2016 میں 46 ارب ڈالر آیا ایو دی آئی ودیش مدرہ بندار بھٹ کر ہوا 333 ارب ڈالر امریکی دوتا واسنکی کنساس میں انجینئر کی ہتیا کی کڑی نندہ بھارتے مول کے دیموکریٹ سانسد راجہ کشنگورتی نے نیتک مولیوں پر بتایا حملہ آروپی سے پوچھتا جانی پوری ٹیس پہ بھارت کی پکڑ کمزوہ اسفریلیا کو 298 رن کی بڑھا تیسری دن چار ویکیٹ پر 143 رن کے آگے کھیلے گی میں مانتی بلال سوبر نو بجے کی خبروں میں میرے ساتھ اتنا ہی آگے دیکھئے قلم گواہ ہے